یہ سورہ لقمان ہے جہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں اس سورت کا نام سورہ لقمان لقمان ایک انسان کا نام ہے جن کا ذکر اس سورت میں ہوا تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہوا حضرت لقمان کا آگے ذکر آ رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت عطا فرمائی تھی اس کا بھی ذکر آگے آئے گا اس میں بھی ابتداء میں حروف مقتعات ہیں الف لاب میم تلک آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں ہدم ورحمتن للمحسنین ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے لیے نیکی کرنے والوں کے لیے محسنین کون ہے اللذین یقیمون الصلاح جو نماز قائم کرتے ہیں ویعطون الزکاة اور زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب فلاہ پانے والے ہیں یہ تھا مومنین کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی پیاری کلام مجید میں جہاں مومنوں کا ذکر فرماتا ہے وہاں پھر کفار کا بھی ذکر فرماتا ہے جہاں جنت کا ذکر فرماتا ہے سات دوزہ کا بھی ذکر فرماتا ہے تو اب ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ جو مومنین کے مقابل لوگ ہیں ان کا ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ جو لغو بات کو خریدتے ہیں بیکار بات کو خریدتے ہیں لہو الحدیث لہو کس کو کہتے ہیں ہر وہ کام یا بات جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے وہ لہو ہے جیسے ہنسی کھیل والی باتیں یا خرافات بہودہ یا غناء یہ گانے وغیرہ مزامیر جو آلاتِ موسیقی ہیں یہ سب ایسے کام ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں اور یہی لہو ہیں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں یعنی بیکار بات کو خریدتے ہیں لے یضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اس بےہودہ بات کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے راستے سے بہکا دیں روک دیں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اور ان اللہ کی عیتوں کو مزاق بنا لیں یعنی ان کا مزاق بنانے کے لئے وہ لہو الحدیث خریدتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِينَ یہ لوگ ہیں جن کے لئے زلیل کرنے والا عذاب ہوگا یعنی جہاں مومنین کے لئے جنات کا ذکر کیا تو وہاں ایسے لہو الحدیث خریدنے والے اللہ کی راستے سے روکنے والے اللہ کی عیتوں کا مزاق بنانے والے لوگوں کے لئے عذابٌ مُحِينَ یعنی زلیل کرنے والا عذاب وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب ان پر اس پر تلاوت کی جائیں ہماری عیتیں وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا وہ تکبر کرتے ہوئے موپھیر لیتا ہے قَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے ہماری عیتوں کو سنا ہی نہیں قَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے ایسا بوجھ ایسا سقل جس کی وجہ سے انسان کہ سمعت کمزور ہو جائے بہرہ ہو جائے نہ سن سکے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ایسے آدمی کو خبر سنا دو دردناک عذاب کی یہ بشر خوشخبری کو کہتے ہیں لیکن یہاں ایسے آدمی کو زلیل کرنے کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا گیا ورنہ دردناک عذاب کی خبر وہ غمگین کرنے والی خبر ہے وہ خوش کرنے والی خبر نہیں یہ جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ویسے تو ہر آدمی جس میں یہ صفات ہوں گی اسی کی مضمت یہ آیتیں کر رہی ہیں کہ جو ایسی چیز خریدے جس کی وجہ سے اس کو دیکھنے سننے والے اس میں مصروف ہونے والے وہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں تو اسی میں آ جاتا ہے جو لوگ ٹی وی اپنے گھروں میں لاکت رکھتے ہیں اب ٹی وی دیکھتے ہوئے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا بس ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو خرید کر لائے تھے نا وہ بھی اسی آیت میں آ جائے ہیں جو لوگ ایسی کسٹیں جن میں گانے بغیرہ ہیں اور وہ گانے لوگ سنتے رہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ایسی کسٹیں خریدنے والے چاہے وہ کسٹیں ٹی وی میں دیکھی جاتی ہوں چاہے وہ ٹیپ میں دیکھی جاتی ہوں تو وہ بھی اسی میں آ گئے یا کئی لوگ یہ کھیل والی چیزیں خرید لیتے ہیں جن میں کھیلتے کھیلتے نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے تو ایسی چیزیں لانے والے یہ آیت ان کے مضمت کر رہی ہے اور ابتداء یہ جس کی مضمت کر رہی ہیں وہ ایک کافر تھا نظر بن حارس و نام تھا نظر بن حارس اور وہ یہ نظر نون دعود کے ساتھ ہے دعود اور قریش کا یہ دوست تھا یہ تاجر تھا اور جاتا تو عجمیوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید لیتا قصے کہانیوں کی کتابیں خرید لیتا اور پھر آ کر لوگوں کو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد قوم سمود قوم لود کے قصے سناتے ہیں آؤ میں تمہیں عجمی لوگوں کے قصے سناوں پھر لوگ اس کے قصے سنتے اور قرآن کریم کے سننے سے غافل ہو جاتے اس کی مضمت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک طرف واضح نصیت کی محفل ہو دوسری طرف کوئی کھیل کھیل جیسے کبڑی ہوتی ہے یا اس طرح کی کھیلیں یا ریچ کتے کی لڑائی مرغوں کی لڑائی وغیرہ وغیرہ تو لوگ واض کی نصیت واض و نصیت کی محفل میں نہ جائیں اور ادھر چلے جائیں تو وہ بھی اسی مضمت میں آ جائیں گے نا اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکنے والا کام کرنا کئی کنجروں کو اور کنجریوں کو بلا لیتے ہیں ان کے مذرے کرواتے ہیں لوگ اس میں چلے گئے اس کو سنتے رہے یہ سب ان سب کی مضمت یہ آیات مبارکہ کر رہی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتْرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ تو آگے کیا ہے اُولَئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِين زلیل کرنے والا عذاب ان کے لئے ہے یا بشر ہو بے عذابٍ علیم دردناک عذاب کی اس کو خبر سنا دو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيم ان کے لئے نعیم کے باغات ہیں نعمت والے باغات خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ اللہ نے وعدہ کیا سچا وعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی اللہ تعالی عزت والا حکمت والا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ اللہ تعالی اپنی قدرت کی طرف اپنے بندوں کی توجہ مفضول فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا تم تو ایک چھوٹا سا سائبان بغیر کسی سہارے کے نہیں کھڑا کر سکتے ہو ایک سائبان کھڑا کرنا پڑے تو پانچ باس نیچے سے لگاتے ہو تم لیکن اللہ تعالی نے کتنا بڑا آسمان یہ کھڑا کر دیا اور کوئی ستون نیچے ایک بھی نہیں دیا تراؤنہا تم دیکھ رہے ہو کہیں کوئی ستون نظر آتا ہے خالق السماوات بغیر عمد پانی پیدا کیا اللہ تعالی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تراؤنہا تم دیکھتے ہو وَأَلْقَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِ اور اللہ نے زمین میں ڈال دیئے مضبوط پہاڑ بسم اللہ الرحمن لا ماذوف ہے یہاں کہ وہ تمہیں لے کر زمین کام پہ نہیں ایسے پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ زمین کو کامپنے سے روکیں وَأَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ اور اس میں پھیلا دیئے ہر قسم کے جانور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ہم نے پیدا کیا اس میں مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ قَرِیم ہر قسم کی امدہ نباتات کو حَازَا خَلْقُ اللَّهِ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں فَأَرُونِ اے مشرق لوگو دکھاؤ مجھے فَأَرُونِ دکھاؤ مجھے مَازَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُوْلِهِ جو اللہ کے غیر جن کی تم پوجہ کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بَلِ الظَّالِمُونَ بلکہ ظالم لوگ فِي دَلَالِمْ مُبِين کھلی گمراہی میں ہیں اب ذکر آیا حضرتِ لُقْمَان کا جن کی وجہ سے اس صورت کا نام صورہ لُقْمَان ہوا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ تاقیق ہم نے لُقْمَان کو حِکمت عطا فرمائی حِکمت ایسے نور کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور انسان اس قلبی نور کے ساتھ چیزوں کا ایسے ادراک کرتا ہے جیسے آنکھوں سے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے یعنی حضرتِ لُقْمَان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حِکمت وہ نورِ قلب عطا فرمایا یہ حضرتِ لُقْمَان کے بارے میں علامہ ساوی نے بڑی شاندار باتیں لکھی ہیں کہ حضرتِ لُقْمَان ان کی عمر ایک ہزار سال تھی حضرتِ لُقْمَان کی عمر ایک ہزار سال اور یہ حکیم تھے نبی نہیں تھے اور روایت ہے کہ یہ سوئے ہوئے تھے اور دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے قیلولہ کر رہے تھے ان کو خواب میں ندا کی گئی کہ اے لُقْمَان کیا آپ کو ہم زمین میں خلیفہ بنا دیں یعنی خلیفہ سے مراد بادشاہ اور نبی آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیں کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں تو جب یہ آپ کو اختیار ملانا کہ آپ کو بادشاہ بنا دیں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو حضرتِ لُقْمَان نے اس آواز کا جواب یہ دیا کہ ان خیارنی ربی کہ اگر تو میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو پھر قبلت العافیتا پھر میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا میں آفیت کو قبول کرتا ہوں اور میں اس بلا کو یعنی مصیبت کو اور آزمائش کو قبول نہیں کرتا اور اگر اختیار میرے رب نے نہیں دیا بلکہ وَإِنْ عَزَمَ عَلَيَّا اگر میرے رب نے مجھ پر عظم فرمایا تو پھر سمعن وطاعتن پھر میں نے اللہ کا حکم سنا اور مانا فَإِنِّي أَعْلَمُ پھر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ ایسا کرے گا کہ مجھے حکومت دے دے گا تو فَعَعَانَنِي وَعَسَمَنِي پھر میرا رب میری مدد بھی کرے گا اور مجھے غلطیوں سے بچائے گا بھی سئی فرشتوں نے کہا فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بِسَوْتٍ لَا يَرَاہُمْ فرشتوں نے پوچھا کہ لیما یا لقمان اے لقمان اگر تیرا رب اختیار دے تو پھر تو بادشاہت کو کیوں نہیں قبول کرتا تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ حاکم وہ بڑے سخت امتحان میں ہوتا ہے اور مظلوم بھی اس کے پاس آتے ہیں ہر جگہ سے اور اگر تو وہ مظلوموں کی مدد کر لے اور انصاف کر لے پھر تو نجات پا جائے گا اور اگر وہ مظلوموں کی صحیح مدد نہ کر سکا انصاف نہ کر سکا تو اختہ طریق الجنہ اس نے تو جنت کا راستہ کھو دیا یہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے تو تھے لیکن آپ کو بیدار کیا اور فرشتے یہ گفتگو کر رہے تھے اللہ کے حکم سے ہاں نہیں وہ فرشتے گفتگو کر رہے تھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز کے ساتھ یہ بات کی لیکن حضرت لقمان نے ان فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر حضرت لقمان کہنے لگے کہ دنیا میں زلیل ہو جانا یہ اچھا ہے اس بات سے کہ آخرت میں کوئی زلیل ہو اس لئے میں بادشاہت کو قبول نہیں کرتا اس میں ہے فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ حُسْنِ مَنْتِقِهِ کہ حضرت لقمان کی ایسی اچھی گفتگو سے فرشتے بھی حیران ہو گئے یہ ہیں حضرت لقمان فَانَامَا نَوْمَتًا پھر حضرت لقمان سو گئے فَعُوْتِيَ الْحِكْمَةَ تو آپ کو بادشاہت نہ دی گئی بلکہ آپ کو حکمت اور دانائی دی گئی فَانْتَابَحَ وَهُوَ يَتَقَلَّمُ بِهَا یہ جب جاگے تو جو گفتگو کر رہتے وہی حکمت پر مبنی گفتگو تھی یہ ان کی باتیں جو حکمت بری باتیں ہیں وہ بڑی شاندار علامہ صحابی نے ذکر کی ہیں کہ اللہ کا ڈر اے میرے بیٹے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر اللہ کا ڈر یہ ایسی تجارت ہے جو مال کے بغیر نفع دیتی ہے تقو اللہ یہ ایسی تجارت ہے جو بغیر مال کے نفع دیتی ہے کیونکہ ویسے تو نفع تجارت میں مال کے ساتھ آتا ہے یہ اللہ کا ڈر یہ ایسی تجارت ہے جو مال کے بغیر نفع دیتا ہے آگے کہتے ہیں یا بنیہ احضور الجنائزہ ولا تحضور العرص کہ اے بیٹے جنازوں میں شامل ہوا کر اور شادیوں میں جانے کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے فَإِنَّ الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكَ الْآخِرَةِ کیونکہ جنازے تو تجھے آخرت کی یاد دلائیں گے اور شادیاں جو ہیں وہ تجھے دنیا کی محبت دیں گی ان میں لابو لاب ہوتا ہے نا اس لئے جنازوں پر جایا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر آج در ہم ارس کرواتے ہیں ہاں ارس کرواتے ہیں تو دعا پہ بھی جانا ایسے کیا ہوتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے شادی ہم جو ارس کرتے ہیں کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جانا آپ لوگ کی ارس کرتے ہیں آپ بھی میلا کرتے ہیں اور کاپر لوگ کی اللہ کے بندے وہ جو ارسوں پر میلا کرتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ارس پر میلا نہیں ہونے چاہیے کوئی یہ لحو لعب ارسوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ارسوں پر وازو نصیت ہونی چاہیے تلاوت قرآن ہونی شاہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے یا بری ہے ہاں ارس تو ہاں ارس تو ویسے نام ہے نا کہ وہ اسے فاؤت شدہ مومن کو کہا جاتا ہے نم کا نعمت العروس تو اس سے لفظ ارس لے لیا ورنہ ارس میں یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے فضائل بیان کیا جاتے ہیں ان کی زندگی کے کارنامے کہ انہوں نے ایسے نیک عمل کیے پھر ان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے پھر عیسالِ ثواب ہوتا ہے پھر زندگان کے لئے آواز و نصیت ہوتا ہے پھر سب فوت شدگان کے لئے بخشش و مقفرت کی لعا ہوتی ہے بین میں تو ہر کام اچھا ہے اور اگر کوئی ارسوں میں لہب و لعب کرتے ہیں اور میلے ٹھیلے ڈول ڈمکے تو وہ شیطانی لوگ ہیں وہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ان کو خام خام اپنے کھاتے میں ڈالیں وہ شیاطین ہیں جو ارسوں میں لہب و لعب کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں وہ شیاطین کے چیلے چماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کرنے لگے حضرتِ لقمان یا بنیہ لا تکن اعجز من حاضد دیک کہ یہ جو مرغ ہے نا مرغ سے بھی زیادہ کمزور اور آجز نہ ہونا کہ یہ تو پچھلی رات کو ازانے کہا رہا ہو اور تُو پچھلی رات کو سویا ہوا ہو کتنی شاندار نصیحت ہے کہ مرغ تو پچھلی رات کو ازانے کہا رہا ہو اور تُو پچھلی رات کو سویا ہوا ہو ایسا نہ بنا اللذی یسویتو بالاسعار وَأَن تَنَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكَا کہ مرغ جاگ کر ازانے کہہ رہا ہو پچھلی رات اور تو بستر پہ سویا ہوا ہو تو بھی بستر سی اٹھ کر اپنے اللہ کی یاد کیا کر کتنی شاندار نصیحت ہے یا بنیہ لا تؤخری التوبہ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَعْتِي بَغْتَتَن بیٹا توبہ میں توبہ میں دیر نہ کرنا توبہ میں دیر نہ کرنا کہ کر لوں گا توبہ کیونکہ موت تو اچانک آ جاتی ہے اس لئے موت میں تاخیر نہ کرنا فَإِنَّ الْمَوْتَ يَعْتِي بَغْتَتَن موت اچانک آ جاتی ہے کیا پتا موت تجھے توبہ کا موقع ملے نہ ملے اس لئے فوراں توبہ کیا کر ایک نصیحت کرتے ہیں یا بنیہ لا ترغب فی بدل جاہل فَإِرَا أَنَّكَ تَرْدَ عَمَلَهُ اے میرے بیٹے کسی جاہل سے دوستی نہ لگانا کسی جاہل سے دوستی نہ لگانا کیوں وہ جاہل سمجھے گا کہ میرے کام اس کو اچھے لگ رہے ہیں جاہل نے تو جہالت والے کام کرنے ہیں نا تو جاہل سے محبت کرے گا وہ سمجھے گا میرے کام اس کو پسندیدہ آ رہے ہیں سبحان یا بنیہ اے بیٹے کوئی شخص بھی چپ رہنے پر نادم نہیں ہوتا کوئی شخص بھی چپ رہنے پر نادم نہیں ہوتا یا چپ رہنے پر تو کبھی نادم نہ ہونا فَإِنَّ الْقَلَامَ اِذَا قَانَ مِنْ فِدَّتِنْ کیونکہ بات اگر چاندی کی ہو یعنی اچھی بات ہو بات اگر چاندی کی ہو تو پھر بھی چپ رہنا سونا ہے بات اگر چاندی کی بھی ہو تو کانس سکوتو منزہ بن چپ رہنا یا سونا جو چپ رہا بچ گیا ہاں ایک چپ سو سو اسی طرح کی بہت ساری نیمتیں ہیں بہت ساری نصیتیں ہیں جو انہوں نے دی ہیں یہ ایک نصیت کر دیں یابونیہ اے بیٹے ایاکا وددین کرزہ نہ لینا کسی سے اے بیٹے کسی سے کرزہ نہ لینا فَإِنَّهُ ذِلُّ النَّهَارُ وَحَمُّ اللَّيْلِ دن کو کرزہ زلت ہے کیونکہ دن کو مانگنے والے آئیں گے تو دن کو کرزہ زلت ہے اور رات کو غم ہے کیونکہ رات کو پڑا سوچ رہا ہوگا صبح پھر مانگنے والے آئیں گے کیا کروں گا یہ فرماتے ہیں یابونیہ اِنَّ الْحِکْمَتَ اَجْلَسَتِ الْمَسَاكِينَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ اے بیٹے حکمت ایسی چیز ہے جس نے مسکینوں کو بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیا یعنی علم نافع اس نے مسکینوں کو بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیا ایک نصیحت کرتے ہیں یابونیہ لَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا الْأَتْقِيَا اے میرے بیٹے تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ یعنی جب بھی دعوت کر تو متقی لوگوں کی دعوت کر جب بھی کھانا کھلا تو متقی لوگوں کو کھانا کھلا وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الْعُلَمَاءَ اور جو بھی تیرا کام ہو اس میں مشورہ علماء سے کرنا جاہلوں سے مشورہ یہ کتنی قیمتی باتیں ہیں کہ جب بھی اپنے کام میں مشورہ کرو تو علماء سے مشورہ کرو علماء کا جو مشورہ ہوگا وہ اچھا مشورہ ہوگا تو بَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ ہم نے لقمان کو دانائی اتا فرمائی کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کر یعنی جس کو اللہ تعالی حکمت اتا فرمائے اسے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو شکر کرے گا تو وہ شکر اپنے لئے کرے گا وَمَنْ كَافَرَا اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ بے شک اللہ غنی و حمید ہے یعنی اللہ تعالی کو کسی کے شکر کی پرواہ یا ضرورت نہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعْزُهُ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے یہ روایت میں ہے کہ حضرت لقمان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے لیکن حضرت لقمان نے اتنی نصیحتیں کی کہ وہ مسلمان ہو گئے اور پھر اتنی نصیحتیں کی کہ نصیحتیں سنتے سنتے ان کا دل پھٹ گیا اور مر گیا اتنی نصیحتیں کی ہاں جی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّا اے میرے بیٹے لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بے شک شرک وہ بہت بڑا ظلم ہے فَرَاجَعَ عَلَيْهِ جب بیٹے کو یہ نصیحت کی فَرَاجَعَ عَلَيْهِ تو بیٹے نے اپنے باپ کی طرف رجوع کیا یعنی اپنے باپ کا مذہب اختیار کر لیا وَأَسْلَمَا اور مسلمان ہو گیا حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو کافر کہر آئے وہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ سا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں وہ خود مشرک ہو جاتے ہیں اور یہ نجدی یہ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں موقع ملے تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں موقع ملے تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اب ان سے پوچھو کہ اگر یہ مشرک تھے تو پیچھے نماز کیوں پڑھی اور اگر نماز پڑھی ہے ان کو مسلمان سمجھتے ہو تو مشرک کیوں کہتے ہو اسی طرح کا ایک آدمی ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا تو وہ ایک دن کہنے لگا میں نے جمعہ کبھی یہاں نہیں پڑھا شرک ہوتا ہے میں نے کہا جمعہ نہیں پڑھتا ہے شرک ہوتا ہے تو پھر نماز ہی کیوں پڑھتا ہے ہمارے پیچھے نہیں نماز میں تم شرک نہیں کرتے ہو یہ اچھی بات ہے اکثرہم لا یعقلون بے اکل ہے جس نے شرک کر لیا وہ ہمیشہ کے لئے مشرک ہو گیا یا وہ اس وقت مشرک ہوا اور دوسرے وقت پھر وہ مشرک نہیں ہے جس کا عقیدہ شرکیہ ہے وہ ہر وقت مشرک ہے یا کسی کسی وقت وہ مشرک ہوتا ہے اب یہ جو لوگ لوگ کی بہتی ہے کیونکہ پیچھے جو ہمارے نماز ہی نہیں ہے نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے ہی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے جی وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اُٹھایا اس کو اس کی ماں نے یعنی بچے کو ماں نے اپنے پیٹ میں اُٹھایا وَحْنَنْ عَلَى وَحْنِنْ اور کمزوری پر کمزوری کی حالت میں وَفِصَالُهُ فِي عَامَنْ اور اس کا دودھ چھوٹنا دو سال میں اَنِشْكُرْلِي اے بندے ہم نے ہر بندے کو کہا کہ اے بندے شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا اِلَيَّ الْمَسِير میری طرف لوٹنا ہے یا دیکھیں اَنِشْكُرْلِي وَالَيْ وَالَيْدَيْك اپنے ماں باپ دونوں کا ٹھیک ہے نا یہ عام آپ دیکھو گے بسوں کے پیچھے ویگنوں کے پیچھے رکشے کے پیچھے لکھاتا ہے ماں کی دعا ماں کی دعا تو باپ کدھر گیا جو لکھتے ہیں نا ماں کی دعا ان سے پوچھو باپ پر کیا نرازگی ہے قرآن فرماتا ہے وَالِ وَالِدَيْك وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا يَاہُ وَبِلْ وَالِدَيْن ماں باپ دونوں کے ساتھ احسان کرو وَاسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِ تو پھر چوتھی بار کیا فرمایا ابو کا تیرا باپ تو پھر بھی باپ کو ذکر تو حضور نے کیا نا تو ماں باپ دونوں کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں ماں باپ دونوں کا ہے اور اگر کہیں حدیث میں صرف ماں کا ذکر ہے تو کہیں حدیث میں صرف باپ کا بھی ذکر ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رِدَ الرَّبِّ فِي رِدَ الْوَالِدِ وَسَخْتُ الرَّبِّ فِي سَخْتِ اس میں باپ کا ذکر ہے ماں کا ذکر ہے نہیں ٹھیک ہے نا پھر جنت ماء کے پیروں کے نیچے ہے تو بیٹے کی جنت کو تو اس کے ماں کے پیروں میں ہے اس کی ماں کی جنت کہاں ہے اگر میں حکم دیتا کسی اور کو سجدہ کرنے کا تو حکم دیتا کہ عورت اپنے ٹھیک ہے نا تو بیٹے کی جنت تو ہوئی اس کی ماں کے قدموں میں تو اس کی ماں کی جنت کہاں ہے اس کے باپ کے قدموں میں نہیں جو سمجھدار ہیں نا وہ وہاں جا کر بھی ان کے پیشے نہیں نماز پڑھتے جو سمجھدار ہیں اور ان کے اقائد کو جاننے والے ہیں وہ ان کے پیشے نہیں نماز پڑھتے الحمدللہ میں نے دو بار حج پہ حاضری ہوئی دو بار عمرے پہ حاضری ہوئی میرا ضمیری نہیں مانتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بلکل نہیں پڑھتے نہیں کچھ جو کہتے ہیں وہ جانے مولانا جو ابن عبدالوحب نجدی ابن عبدالوحب نجدی کو ماننے والے ہیں وہ پاکستان کے ہوں یا عرب کے ہوں وہ ایک جیسے کتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ان میں کچھ فرق ہے اور ان میں کچھ فرق ہے وہ ان سے بڑے گستاخ ہیں اور یہ ان سے بڑے گستاخ ہیں جو ہو وہاں آپ جائیں ایسے بے ایمان ہیں نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پہ جو آدمی سلام کہہ رہا ہو دعا مانگ رہا ہو اس کا مو پھیرتے ہیں حضور کی طرف پشت کرواتے ہیں کعبے کے در اپنے احساس جاہاں میں ایک پر نسان آمدیا اپنے اکوپا دویسہ میں دعا ہوں پشت جاہاں پشت جاہاں پشت جاہاں پشت جاہاں پشت جاہاں پشت جاہاں بولتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اور یہ پنجابی بولتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نا آہ ورنہ جو کتہ ہے وہ بھونکتا ہی آئے آہ چاہے پنجابی میں بھونکے اور چاہے عربی میں بھونکے آہ سائے یہ بات بھی نہیں ہے کہ جاہاں فساد کا خطرہ ہو تو وہاں کے لئے سے کیا رہا لے گا نہیں نہیں فساد کا خطرہ کا مطلب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ ایسے تمہیں خطرہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے گا تو وہاں بظاہر وہاں کھڑے ہو جاؤ لیکن جو بھی گستاخ ہے اس کو دل سے اپنا امام ماننا یہ جائز نہیں ہے امام پر جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں سنجھ عقیدہ والا ہے رسمت والا کو دل سے تو یہ نہیں مانتے لیکن وہی نہیں مجبوری ہوتی ہے وہی نہیں مجبوری ہوتی اپنی نماز پڑھنا جب حدیث پاک میں ہے کہ آپ جماعت کے بڑے پابند تھے آپ گھر سے چلے با جماعت نماز پڑھنے کے لئے جب مسجد میں گئے تو پہلے جماعت ہو چکی تھی آپ اکیلے پڑھیں کہ سواب جماعت کا ہوگا یہ حدیث میں ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ گھر سے چلے کہ جماعت سے نماز پڑھوں مسجد میں آئے تو جماعت ہو چکی ہے آپ پڑھیں گے اکیلے سواب جماعت کا ہوگا کیوں کہ آپ نے جان بوجھ کر جماعت کو نہیں چھوڑا کسی غزر کی بنا پر جماعت رہ گئی ہے اب بغیر جماعت کے پڑھنے سے بھی باجماعت سواب ہوگا وہاں جب ہم جاتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ حضور کی محبت والا امام ہوتا اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے لیکن ہمیں کوئی ایسا امام ملتا نہیں ہے تو ہم بغیر جماعت کے بھی پڑھیں گے تو ہمیں سواب جماعت ہی کا ہوگا حاجیوں کے ساتھ میں جب وہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ادھر امام میں کہا بات جائے تمام حاجیز کا جس سے نماز کریئے تھے یہ تو آپ نے بات کی ہو جو عوام الناس جو بات کرتے ہیں حاج کسی نماز کا نام ہے حاج کسی نماز کا نام ہے نہیں حاج تو نام ہے وقوفِ عرفہ کا عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام حاج ہے سمجھا گئی اور فرض ہے توافِ زیارت تو نہ تواف میں جماعت کی ضرورت نہ عرفات کے وقوف میں جماعت کی ضرورت تو پھر کونسی جماعت کی ضرورت آگئی وہاں یہ عام لوگ جو بے وقوف ہیں جن کو پتہ نہیں حاج کیا ہے وہ کہنے حاج تو انہاں دے پیچھے نہیں پڑھ دے وہ حاج کسی چیز پڑھنے والی کا نام ہے اگر حاج تو انہاں دے پیچھے نہیں پڑھ دے تو ان سے پوچھو کہ حاج کسی پڑھنے والی چیز کا نام ہے حاج تو عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے نوزل حج کو احرام باندھ کر اور توافِ زیارت یہ فرض ہے ٹھیک ہے پھر واجبات میں بھی تو وہاں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ تو کوئی فرض نہیں ہے یا کوئی حاج کا رکل نہیں ہے یا امام کے پیچھے وہاں خطبہ سننا ہے تو خطبہ سننا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یہ تو مسئلہ حرام ہے اگر آپ سے کوئی پوچھیں اگر آپ نے پوچھو پڑھنے کیوں کہ اندر کر دیں گے اندر ہو جائیں گے تو اندر بھی اللہ کی زمین ہے اگر میں نے آپ مجھے دیکھئے یقین جانئے میں نے وہاں کئی لوگوں کو شرم سار کیا اور کسی نے مجھے نہیں پکڑا کچھ بھی نہیں ہوا جب میں مسجد حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس سے باب جبریل کی طرف نکلا تو ایک پاکستانی مولوی اس نے وہ بڑا سارا توپ پاپائیو تھی اور لال رومال تھا وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے منظارہ قبری وجبت لو شفاعتی یہ حدیث ضعیف ہے حضور کے روزے پر آنا یہ کوئی حکم نہیں تو لوگ کھڑے سن رہے تھے حضور کے قدموں کی طرف اچھا میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ یہ بکواس کر رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں نے پنجابی میں کہا اور میں کہا تو مرنا نہیں ظالمان چند ریالاندی خاطر تو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں تو انہوں میں گمراہ کر رہے ہیں تو مرنا نہیں میں کہا پڑ آیات کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ میں کہا کرے اس کا ترجمہ سنا ان کو وہ مجھے کہتا ہے تو ترجمہ کر دے میں نے ترجمہ کر دیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے ظلم کیا تا اپنی جانوں پر تو جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اللہ کا رسول بھی ان کے لئے بخشش مانگتا تو وہ اللہ کو تبواب و رحیم پا لیتے میں نے کہا پھر اب اور آیت سناتا ہوں اس کا ترجمہ کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ میں نے کہا اس کا ترجمہ سنا ان لوگوں کو وہ مجھے کہتا ہے آپ بھی ترجمہ کر دیں میں نے ترجمہ کر دیا میں نے کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کی نشانی بتا رہا ہے کہ جب منافقوں کو کہا جائے آؤ رسول اللہ کے پاس تعالو آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کا رسول تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں تو لَوَّوْ رُؤُسَهُمْ وہ اپنا سر پھیرتے ہیں وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ عَنْكَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور محبوب تو دیکھے گا کہ وہ تکبر کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آنے سے رکتے ہیں تیری بارگاہ میں نہیں آتے اے محبوب جو تیری بارگاہ میں نہیں آتے ان پر برابر ہے آپ ان کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا یہ سپارہ یہ سورہ منافقون کون سا سپارہ ہے اٹھائیس نکالو ابھی قرآن پاکس سباؤن عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ہے نا وہاں اس کا نمبر ہوتا ہے اگلی یہ دیکھئے نا جہاں رکوع کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہاں پیشلہ رکوع ختم ہوا ہے اگلہ رکوع اگلے نمبر والا ہوتا ہے اسی طرح جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں اس کا نمبر ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ پانچ نمبر آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ رَوْسَهُمْ میں نے کہا جو رسول اللہ کے در پر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا ہی نہیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ برابر ہے ان پر اے محبوب جو تکبر کرتے ہوئے آپ کے در پر نہیں آتے ان پر برابر ہے اَسْتَغْفَرْ تَعْلَهُمْ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فاسقین فاسقین کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا میں نے کہا تمہارے نصیبوں میں ہدایت ہی نہیں ہے جب میں نے اس کو یہ آیتیں سنائی نا وہ اتنا شرم سار ہوا نا اور وہ مجھے کہتا ہے آؤ ہمارے دفتر میں ہمارے قاضی صاحب سے ہمارے مفتی صاحب سے بات کرو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے دفتر میں آنے کی میں آگے چل پڑا وہ جتنے لوگ کھڑے تھے نا کوئی میرا ہاتھ چومتا ہے کوئی جب بھی ڈالتا ہے کوئی ماتھا چومتا ہے وہ سارے سن نہیں دیں تو الحمدللہ ہم نے تو ایسے ان کو زلیل کیا ایک آدمی وہیں بیٹھا مسجد ہاں یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے مسجد حرام شریف میں وہ تبلیغی جماعت کی بڑی تعریف کر رہا تھا دو تین آدمی اس نے پاس بٹھائے ہوئے تھے تو تبلیغی جماعت کی بڑی تعریف کر رہا تھا میں نے کہا جی مجھے نا ذرا ایک حدیث کا مفہوم بتائیے وہ کہتے ہیں ہاں جی پوچھو وہ مغلوی قسم کا آدمی تھا میں نے کہا جی ایک حدیث میں نے بخاری میں سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقراؤن القرآن قرآن پڑھیں گے لا يجاوز تراقیهم اور یحقی روہدکم صلاتہو ما صلاتہم و سیامہو ما سیامہم اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یمرقونا من الدین کما یمرقونا من الرمیہ وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے تو وہ کون لوگ ہیں آج وہ کون لوگ ہیں کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت تلاش کرنے کی میں نے کہا وہ اتنے خطرناک لوگ کہ جن کی حضور نے آج سے چودہ سو سال ہمیں خبر دی کہ ان سے بچ جاؤ تو جب تک تلاش نہ کریں بچیں گے کیسے تو بتاؤ توسی وہ کون ہیں ظالم کہ جن سے حضور نے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھے تھوڑا سا کام ہے میں ادھر چلا جاؤں وہ دفع ہو گیا وہ جو سن رہے تھے وہ مہرے ساتھ اتنا پیار کرنے لگے آپ نے بلا سے ہماری جان چھوڑا دیا یہ تو ہمیں چھوڑ نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ ہوتی ہے اپنے غلاموں پر حضران یہ اعلان سمات فرمالیں آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کہہ سکتا ہے جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ پر ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کہہ سکتا ہے جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے آپ پیر کاری محمد جہانگیر صاحب